ویلکم تو می چینل ڈیئر سٹوڈینز فرینڈس اینڈ سبسکرائیبرز آج کی ویڈیو ہمارے اگزشتہ ویڈیو سے بلکل مختلف ہے اور آج کس ویڈیو کے اندرے ہیں ہم شترنج پر بات کریں گے کہ شترنج کیا ہے کیسے کھیلا جاتا ہے اور اس کے جو بیسک رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں بہت درجہ سب ہے آپ بھی اس کو انجائے کریں گے اور شترنج کی حالے سے محشور ہے کہ یہ ذہین لوگوں کا کھیل ہے اور یہ چلاک لوگوں کا بھی کھیل ہے اور یہ بادشاہوں کا کھیل ہے یہ حکمرانوں کا کھیل ہے تو اس حالے سے اس کا تلق ایک حالے سے پولیٹیکل سینس سے برای عراس بنتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس حالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے تو آج ہم شترنج کے اوپر بات کریں گے تو شترنج اس کے لیے انگریزی زبان میں چیس کی ترم استعمال کی جاتی ہے اور شترنج دراصل عربی زبان کا لفظ ہے تو چیس جو ہے that is also called شترنج تو next ہے chess is a competitive game played between two players تو چیس جو ہے basically ایک ایسا کھیل ہے جو دو پلیئر کے درمیان کھیلا جاتا ہے اس میں دو پلیئر ایسی اپوننٹ کام کرتے ہیں اور ایک پلیئر جو ہے اس کے پاس white pieces ہوتے ہیں اور دوسرے پلیئر کے پاس جو ہے وہ black pieces ہوتے ہیں اور یہ rule ہے chess کا کہ جس کے پاس white pieces ہوتے ہیں وہ chess کے کھیل کا اغاز کرتا ہے تو شترنج اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 64 square boxes ہوتے ہیں یعنی چکور boxes ہوتے ہیں اور اس میں سے 32 جہاں white ہوتے ہیں اور 32 جہاں black ہوتے ہیں اور اس کے بعد جہاں ہر جو 32 جہاں وہ جو ہر جو side ہے ہر player جو ہوتا ہے جو chess chess player جو ہوتا ہے جو chess کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جہاں وہ ہر کسی کے پاس 16 جہاں وہ pieces ہوتے ہیں جن میں سے 16 pieces white ہوتے ہیں اور 16 pieces جہاں وہ وہ black ہوتے ہیں تو جو 16 pieces ہیں ان کی تقسیم اس طرح ہے کہ اس میں 8 پیادے ہوتے ہیں جن کو 5 کہا جاتا ہے دو اس میں رخ ہوتے ہیں جن کو رخ ہی کہا جاتا ہے اور دو feel ہوتے ہیں feel جس طرح کے عربی زبان میں جو ہے وہ ہاتھی کو کہا جاتا ہے اور chess کی زبان میں اس کو bishop بھی کہا جاتا ہے دو جو ہے وہ feel ہوتے ہیں اس کو عام طرح بھی کہتے ہیں اور دو گوڑے ہوتے ہیں جن کو اسپ بھی کہتے ہیں اور ہارس بھی کہتے ہیں اور چیس کی مخصوص جمان جائے اس میں اس کو نائٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ کوئین ہوتی ہے جو دراصل منیسٹر ہے اور جو وزیر ہے اور اس کے علاوہ بادشاہ ہے بادشاہ جو ہے وہ کنگ جو ہے وہ اس کھیل کا سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے اور باقی تمام پلیئر جو ہے بادشاہ کے تحفظ کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں بہت دلچسپ کھیل ہے اس میں بڑے اہم اصول بھی ہیں جن کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے پیس ہوتا ہے اس کی اپنی ایک چال ہوتی ہے اپنی ایک مومنٹ ہوتی ہے مثلا پیادے کے اپنی مومنٹ ہے رخ کی اپنی مومنٹ ہوتی ہے جو بیشپ ہے اس کی اپنی مومنٹ ہے اور جو نائٹ ہے یعنی گھوڑا جو ہے اس کی باقی سے بلکل مختلف مومنٹ ہوتی ہے جو وزیر ہے جو کوئین ہے اس کی اپنی مومنٹ ہے اور بادشاہ کے اپنی مومنٹس ہوتی ہیں یعنی ہر جو مہرہ ہے ہر پیس جو ہے اس کی مومنٹ دوسری پیس سے مختلف ہوتی ہے تو شترانج باس جو شترانج کا جو پلیئر ہوتا ہے اس کو شترانج باس کہا جاتا ہے چیس پلیئر جو ہے وہ کہلاتا ہے تو نیک سے ہے کہ شترانج جو ہے اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ ذہانت کی نامت ہے اس میں بسیگلی برین گیم ہوتی ہے یہ اس میں منٹل پاور جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ اس میں چلاک لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شترانج جو ہے بسیگلی جوڑ توڑ کرنے کا نام ہے اور جب سیاست کے اندر جوڑ توڑ کیا جاتا ہے سیاست کی بسات بچھائی جاتی ہے اور پھر جوڑ توڑ دیکھا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ شترانج کی طرم بھی استعمال کی جاتی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بھی سیاست میں جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ ہوئی پہلے پی ڈی ایم بنی پھر وہ ٹوٹ گئی پھر وہ کامیاب نکام اور کبھی کوئی نراض ہے کوئی راضی ہے اور اس را جہاں سارا چلتا رہا تھا یہ سب کیا تھا یہ سب جو ہے چیس گیم ہے اور یہ اس کے علاوہ ایاری اور مکاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو بسیگلی چیس جو ہے وہ ذہانت کا کھیل ہے اور اس کے اس کو چیس کو کھلنے کے لیے دماغی صلاحیتیں جو ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ ایک لفظ کی استعمال ہوا ہے ชہ ترانج کبیر تو وہ پرانے زمانے میں جب آشاہ شترانج کھیلا کرتے تھے تو آج کال تو شترانج بورڈ کو پر کھیلا جاتا ہے اور اس میں مختلف پیسیز ہوتے ہیں تو پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ شترانج وہ بغیدہ طور پر انسانوں کے ذریعے کھیلا جاتا تھا تو اس میں شترانج زمین پر بنا کر باکسیز بنا کر وہاں پر انسانوں کو کھڑا گیا جاتا تھا اور انسان جو ہے وہ وہ اس کے پیسیز کا طور پر کام کرتے تھے تو اس سوالے سے اس شترانج کو جہاں شترانج کبیر کہتے ہیں شاہ مات جو ہے وہ ایک ترم ہے اور چیک میٹ جس کو کہتے ہیں یہ بیسی گلی کھیل کے خاتمیکار ہے اور فتح کا جہاں وہ علامت ہے جب کسی بادشاہ کو چیک میٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ اس چیک میٹ کو روک لیتا ہے تو کھیل جاری رہتا ہے اگر وہ اس چیک میٹ کو روکنے میں نکام ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اور مومنٹ نہیں رہتی تو پھر یہاں پہ اس کو شکست ہو جاتی ہے تو جب کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے تو اس کھیل کے اندر بنیادی طور پر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر جو چیس پلئر ہے اس نے دوسرے چیس پلئر کا جو کنگ ہے جو بادشاہ ہے اس کو چیک میٹ دینا ہوتا ہے اس کی چال کو روکنا ہوتا ہے اس کو چیلنج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتا ہے گیم جانی رہتی ہے اور اگر وہ اس کو چیک میٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کھیل ختم ہو جاتا ہے یہ اس طرح جو ہے یہ کھیل ممکن ہے دو منٹ کے اندر ختم ہو جائے اور ممکن ہے کہ یہ ایس کے اوپر پانچ دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں دو چار دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کہتا ہے پلیئرز کے اوپر تو دیکھیں یہ کھیل جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا آگاز جنوبی ایشیا سے ہوا اور اس کھیل میں حکمت ایملی جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ اس کا انصر ہے اور دو ماغی سرائتوں کے استعمال سے یہ کھیل جو ہے کھیلا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو قدیم نام تھا وہ چترنگ تھا چترنگ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلائٹ کو پر تو بعد میں جو ہے یہ چترنج میں تبدیل ہو گیا تو چترنگ جو ہے یہ جو سن سیکرت کا لفظ ہے تو اس میں پھر جب یہ اربی زبان میں استعمال ہوا تو اربی زبان میں چھے اور گاف کے حروف نہیں ہیں تو چھے جو ہے وہ شین میں تبدیل ہو گیا اور گاف جو ہے وہ جین میں تبدیل ہوا اور اس کا چترنگ جو ہے وہ شترنج میں جو تھا تبدیل ہو گیا ہے اور پیسیز یہ جو مہرے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو نیکس سلائٹ کے اوپر نظر آئیں گے تو اس میں کیا ہے تو اس میں مختلف پیسیز جہاں وہ استعمال ہوتے ہیں ان کو پیسیز کہا جاتا ہے اور ان کو سولجرز بھی کہتے ہیں اور ان کو مہرے بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں عام طور پر اس کو مہرے کہا جاتا ہے جیسا کہ ایک بہت مشہور شیر ہے مہرے جب بھی بسات پر رکھے مات کھائی ہے اپنی چالوں سے کالی ظلفیں تو دستی ہی رہتی ہیں بچ کے رہنا سفید بالوں سے تو جو پیسیز ہیں ان کو مہرہ کہا جاتا ہے یہ ہے چیس بورڈ تو یہ چیس بورڈج ہے اس میں سکس تی فور جہاں وہ یہ پیسیز ہیں جس میں تھائٹی ٹو پیسیز جہاں وہ بلیک ہیں اور تھائٹی ٹو پیسیز جہاں وہ وائٹ ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے� greetings کے اوپر دو پرائر ہوتے ہیں اور ہر پرئر کے پاس ہے وہ سکستین سولہ جہاں وہ مہرے ہوتے ہیں مہروں کی مختلف نام ہیں ان کے مختلف رولز ہیں مختلف پاورز ہوتی ہیں تو یہ سکس تی فورڈ جہاں وہ ہیں اور اس میں آپ کو مکمل بورٹ تو نظر نہیں آ رہا اس کو زوم کیا گیا ہے جس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا کم نظر آ رہے ہیں ٹوٹل سکسٹی فور یہ بوکسز اس طرح کے بنی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک مومنٹ ہے کہ اس طرح جو پلئر ہوتا ہے وہ مہرے کو سر کے اوپر سے پکڑ کر جو ہے اس کی جو ہے چال چلتا ہے اس کو مو کرتا ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ نمبر آف سکوئرز یہ جو میں نے ابھی آپ کو بورٹ دکھایا جیسے بورٹ ہے اور اس میں تھائٹی ٹو وائٹ ہیں اور تھائٹی ٹو جیسے بلیک تو ٹوٹل نمبر آف جو پیسیز ہوتے ہیں جو وہاں پر جو پریئر کام کر رہے ہیں جو مہرے ہوتے ہیں ان کی تدار جو ہے وہ ایچ سائیڈ سکسٹین ہوتی ہے ہر طرف ہر پریئر کے پاس سکسٹین مہرے ہوتے ہیں اور ان کی وہ جو سکسٹین پریئرز ہیں ان کی تقسیم کیا ہے اس کی تقسیم عصد ہے اس میں آٹھ پانس ہوتے ہیں جن کو پیادہ کہا جاتا ہے اور دو جو ہیں وہ رخ ہوتے ہیں تو یہاں پہ رکھیں کہ ٹی لکھا ہوا ہے تو بیسیکلی آر ہے ٹی نہیں ہے یہ آر ہے اور نائٹ جنہی گھوڑے بھی دو ہوتے ہیں بیشپ یعنی فیل یا بیشپ یہ بھی دو ہوتے ہیں ایک خوین ہے اور ایک جہاں وہ کنگ ہے تو اس سرچ ہے ابھی اس کے اوپر مزید جہاں ہم بات کر لیتے ہیں یہاں تھوڑی سی پیشن کر لیں کہ یہ جو ٹک نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ٹک نہیں ہے یہ ہے روک آر ڈبل او ک تو یہ ہے روک یہ آپ نے اپنی اصلا کر لینی ہے تو یہ اس طرح جہاں تقسیم ہے یہ ٹوٹل آپ دیکھیں سولہ بنتے ہیں آٹھ پانس ایٹ پانس ہیں ٹو روکس ہیں ٹو نائٹس ہیں ٹو بیشپس ہیں ون کوئن اینڈ ون کینگ ہے تو نیکس دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا جو تقسیم ہے اس میں ہم آپ کو بتاتا چلا بتاتا ہوں اس بڑی تفسیر سے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں ٹک کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ کہیں یہ پانس ہیں ان کو پیادہ کہا جاتا ہے تو ان کی تاج ہے وہ کتنی ہوتی ہے ان کی داد ہوتی ہے آٹھ اور اس کے بعد یہاں پیادہ ہیں جو فرسٹ لائن ہے اس میں یہ کیا ہے یہ روک ہیں یہ کیا ہے جیسا ایک شکل سے نظر آ رہا ہے یہ گوڑے ہیں اور ان کو نائٹ بھی کہا جاتا ہے اسپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ فیل ہے فیلا اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں فیل ہے اور اس کو بیشپ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ کوئن ہے اور یہ ساتھ جو ہے وہ کنگ ہے تو اس طرح یہ جو ہے یہ اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے وہ ان کی جو ہے اتضاد بنتی ہے یہ جو اوپر جو لائن جو ہے یہ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے یہ بلیک ہے یعنی یہ بلیک بوکس میں ہوگا یہ وائٹ میں ہوگا یہ بلیک میں ہے پھر یہ وائٹ میں ہوگا اس طرح term by term جہاں وہ لکھے ہوئے ہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ دو سائیڈوں کو اوپر ہیں یعنی ایک کارنل کو اوپر یہ رکھ رہے ہیں اور ایک کارنل کو اوپر یہ ہے ان دونوں میں سے ایک white box میں ہوتا ہے اور یہ black box میں ہوگا اس طرح اس میں سے جو ہارس ہے ان میں سے ایک white box میں ہوگا ایک black میں ہوگا بیشپ ایک white ماں ہوگا اور ایک جہاں وہ black میں ہوگا اور اس طرح جہاں ان میں سے ایک white میں ہوتا ہے ایک black میں ہوتا ہے تو اس طرح جس طرح یہ بلیک آپ کو مہرے نظر آ رکھے ہیں اس طرح دوسری طرف جہاں وہ دوسرے پیر کے پاس بھی سکسٹین جہاں وہ پیسیز ہوں گے اور وہ بھی اس طرح جہاں لیکن وہ وائٹ ہوں گے اور جب کھیل کا آغاز کیا جائے گا تو اس میں جو وائٹ جو ہوتا ہے جس کے پاس وائٹ پیسیز ہوتے ہیں وہ اس کا قیدہ دور پہ پہلے جہاں سٹارٹ لیتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ امجز دی ہیں یہ ہارس ہے اور اس کے بعد یہ مختلف اس کو خوبصورت اندازت اللہ صاحب پیش کیا گیا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ پیادہ ہے اس کو اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیادہ ہے اور یہ پان کہلاتا ہے یہ فیلہ ہے یہ اس کا مو ہاتھی کی طرح بنا ہوا ہے تو اس کو فیل بھی کہتے ہیں فیلہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس کو بیشپ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ اس طرف آ جائے ہیں یہ روخ ہے یہ کیا ہے یہ روخ ہے اور یہ ہارس ہیں یہ روخ ہے تو جو پیادے ہیں یہ جو پانس ہیں یہ آٹھ ہوتے ہیں دو بیشپ ہوں گے اور دو روخ ہوں گے دو ہارسیز ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ کیا ہے یہ ہے کوئن یعنی وزیر جو ہے اور یہ کینگ یہ گیم کے اندر کوئن ایک ہی ہوتی ہے یہ اس نے مختلف قرار استعمال کیا ہے اور اس رج ہے جو کینگ ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے خوبصورتی کے لیے اور اس کو مختلف ترکوست ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے تو آگے آگے چلتے ہیں تو اس رج ہے یہ یہ دیکھیں اس کی شیف دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک پیسیز بناوا ہے یہ بھی مختلف پیسیز ہیں اس میں بھی اس رج ہے آپ کی یادہانی کے لیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہ سب سے پہلے یہ پان ہے جس کو پیادہ کہتے ہیں یہ رخ ہے یہ ہارس ہے یہ جہاں وہ فیلہ ہے جس کو فیل کہا جاتا ہے اور اس کو یہ جو ہے یہ کوئن ہے جس کو وزیر کہا جاتا ہے اور یہ کیا ہے یہ کنگ ہے جو پیادے ہیں ان کی تاز کتنی ہوتی ہے آٹھ اور رخ رخ جہاں وہ بھی دو ہوں گے دو رخ ہوں گے اور دو ہارسیز ہوتے ہیں دو فیل ہوتے ہیں کوئن بھی ایک ہے اور اس کے ساتھ جہاں وہ کینگ بھی جہاں وہ ایک ہے تو جو چیس بوڑ ہے اس کے اوپر there will be eight pawns two rooks two horses two fields one coin and the one جہاں کینگ ہے دوسری طرف جہاں یہ پورا ایک طرف پلیک ہوں گے دوسری طرف جہاں یہ وائٹ ہوں گے تو امید ہے آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے اور یہ بھی اس طرح رکھے ہو گئے ہیں خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن کے لیے اور یہ بھی دیکھیں آپ نے جہاں وہ ریڈ شکل میں ہے بہت خوبصورت ہے لیکن امومن جہاں آپ یاد رکھے گا کہ جو انٹرنیشنل جو سٹینڈر ہس میں وائٹ اور بلیک ہی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بوکسز بھی وائٹ اور بلیک ہی ہوتے ہیں لیکن بعض کا ڈیکوریشن کے لیے خوبصورتی کے لیے ان کے مختلف قرض کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے کنگ کا ٹاپ یہ وائٹ کنگ ہے اور یہ جو ہے وہ سوری یہ بلیک ہے اور یہاں پہ اس ویڈیو کا اختلام ہوتا ہے امید ہے آپ کو کچھ بنیادی باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر کسی اور ویڈیو کے اندر ہم چیس کے والے سے بات کریں گے تو چیس کے والے سے بہت دلچسپ کھیل ہے اس کے والے سے کہا جاتا ہے کہ چیس جو ہے جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تو باسکار جو ہے کسی بڑی پاور کو بچانے کے لیے جو چھوٹی پاور ہوتی ہے جس طرح جو پیادہ ہے جو چھوٹی پاور ہے اس کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اس طرح بادشاہ کو بچانے کے لیے کبھی جو ہے وہ روح کو قربان ہونا پڑتا ہے کبھی جو ہے وہ ہارس کو کبھی فیلے کو اور کئی وزیر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ وہ مرنا پڑتا ہے تو اس طرح بادشاق کو جو ہے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے جو head of the state ہے اور چیس کی بسات کا جو سربراہ ہے جو تاج ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے اور چیس کے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ خطرے میں ہوں اور دشمن آپ کے اوپر جوہاویوں نے کوش کر رہا ہو تو آپ حکمت عملی کے تحر جہے آپ پیچھے بھی مر سکتے ہیں تاکہ خطرہ چیس کے بارے سے بہت دلچسپ ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ جب اس کو دیکھیں گے اور جب اس کو کھیلیں گے تو شکیناً آپ سے لطف اندوز ہوں گے لیکن چیس کے بارے میں یہ بھی یار رکھے گا کہ یہ ایک بہت time wasting game بھی ہے اس کو زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے صرف شوق کی حق تاکرکنا چاہیے اگر آپ بہت سیدہا چیس کھیلتے ہیں تو اس سے آپ کا بہت سارا time بھی waste ہو سکتا ہے تو اپنے وقت کو مناسب کام کے اوپر لگائیے اور لیکن بہرحال as a student ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے basic information جاننا بہت ضروری ہے کہ چیس کیا ہے کیسے کھیلا جاتا ہے اس کی basic information ہے ضرور رکھئے گا لیکن اپنا جو وقت ہے اس میں اس کھیل کے اندر دھیج زیادہ زیانہ کیجئے گا اپنے کام سے دلچسپی رکھئے گا اور information کی حد تک یا دلچسپی کی حد تک کبھی ایک بار جہے آپ اس سے کھیل کا لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو آپ کسی دوست سے بھی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کال آن لائن جو ہے جیس بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے تو آپ آن لائن بھی جیس کھیل سکتے ہیں تو آن لائن جو ہے دنیا بھر کے اندر مختلف پلیئرز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے جیسے پلیئر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے مددہ مقابل ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جیسے یہاں پہ اس کا ختمہ ہوتا ہے یہاں پہ اس ویڈیو کا اختام کرتے ہیں پھر کسی نئی دلچسے ویڈیو کے ساتھ